موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دنوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مالیکم السلام کیا بات ہے آئیس خیر تو ہے سیزن چینج ہو رہا تھا میں نے کہا کلر بھی چینج کروں ہوئے ہوئے سیزن چینج ہو رہا تھا پھر انڈالے پاسے جاؤں تھے ہو جے کپڑے پا کے کڑیاں کڑی بیج دی ہیں کوڑا پتیلا رکھا ہوں تھے تو لے ہو جائے ایک بندہ کھلوتا ہوں تھا جڑا کہا با جی تسی حلیم لے لو نان میں تو لے اور نال ایک بندہ کھلوتا کہا رہا ہے کہ با جی میں کڑی نہیں لینے تا ڈپ کوڑے دا بیڑا کر رہا ہے جو بھی ایسا جچ رہا ہے یہ بڑی بات ہو کسی پہ جچ جائے لیکن میں کیسا لگ رہا ہوں رہی ٹھیک لگ رہا ہے اچھے لگ رہا ہے گھڑی بھی اچھی پہنی ہے کیا اس میں سیلا لیا کہ چھنیا چھنیا نہیں نہیں ٹھیک خراب کڑی دے نسیب ایکھو جنہ نا کام کر دیو نا دے زین خراب کڑی جے دے سیلا خراب اچھا یہ میری بات سنو آج چھوڑو بھی یہ بتاؤ واسے بھائی کے ڈریسنگ آپ کو کیسی لگتی ہے اچھی لگ رہا ہے لیجے میں بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو فلم سٹار اینڈ ٹی وی سٹار مہترمہ سنہ نواز اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مارے دوسرے مہمان جو کہ فائنانس بڑھنے کے بعد اب کر رہے ہیں ایکٹنگ اینڈ سنگنگ جناب احمد تہا غنی بیلکم جو دشو جی آج مہمان دونے بڑے پیارے ہیں جی چاہ رہا تھا آپ کے اوپر میں ایک شیر لکھوں لیکن مجھے حالات پر لکھنا پڑ گیا تبدیلی کہاں سے آئے گی اس معاشرے میں تبدیلی کہاں سے آئے گی اس معاشرے میں ہم نے تو قباتوں کی سیج سجا رکھی ہے جانے کس راہ سے آ جائے وہ آنے والا ہم نے تو ہر سمت سے دیوار گرا رکھی ہے دل کردائے تنو پیارچ ہر وار ازماماں تنو ویک کے تڑکنچ آجاندیاں نے ساماں اپنے ہتتانچ تیرا ہاتھ پھڑ کے گاماں آہ تنسہر کر آہ آہ تن موج کر آہ سانہ نواز صاحبہ کیا حال ہے آپ کے بہت مبارک ہو آپ کو حکومت بن گئی آخر جی 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 کیسا محسوس کر رہی ہے آپ بہن ہے میری مریم نواز سانہ نواز صاحب немножко تو کیسی فیلنگ ہو رہی ہے I'm glad whatever اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے لئے بہتری اور ویسے بھی as a woman chief minister تو پہلی بار ہسٹری میں ہوا ہے کہ Punjab کی as a woman Punjab کی بھی اور پاکستان کی بھی بہترین کہ یہ کسی بھی صوبے کے اندر پہلی بار women chief minister آئی ہیں تو آپ خوش ہیں اس فیصلے سے بالکل مطلب hopefully کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے لئے بہتری ہو اور یہ آنے والا سال یہ آنے والی سلمان خان تو انسپائر جے جڑی کلی بنین پا کے آگئے جے بہت پیارے لیکن بہت پیارے لیکن بھندہ پہلے حال پوچھتا ہے کوئی بات کرتا ہے تم صیح دائیں تانو تے پتا کہ اسی جیلس ہونا ہندہ ہے نہیں پتا جا حال ہے مداب جو میں بکل تھی ٹھیک ٹھاک ہے thank you so much for having me on your show you're welcome مجھے بتائیے کہ آپ نے show دیکھا ہو ہے آپ کی نظر سے مزر ہے جی بلکہ so آپ کو آئیڈیا ہے I know I know آپ کو پتا ہے I know I'm very well by اب آپ کریں ملو فون کردے میں تو نوچے جی شرٹ لے دینا بس سن کی ہو جاتی انسان سکھ یہ جو منڈے پڑھ لے کے صرف اہی تارف کران میرے مامو لندے چندے لندے نہیں لندن میں ہوتے ہیں لندن میں اچھا میں لندے کہتا جی لندن میں ہوتے ہیں مجھے مجھے بتائیں احمد کہ ایکٹنگ زیادہ پسند ہے یا میوزک چوگلیاں نہیں اب وہ کام ہم نے چھوڑ دی اب بڑے ہو گیا پہلے کرتے تھے پہلے کرتے تھے کس سے اشکت پڑھتے تھے I remember correctly like I think جب پانچے سال تھا پانچے سال کی عمر میں چوگلیاں اس وقت ہمیں عام باتیں یاد نہیں رہتی ہیں آپ وہ چوگلیاں یا سب سے چھوٹا تھا چوگلیاں کر دے کہ انہ دے کارجو کو بیادہ کار دینوں دے ہی تھے وہ کیا کہ جاندیس پیشل ہو چوگلی کا نانا نے آیا بہن بھائیوں کے خلاف more or less yes اگر یہاں ہو سکتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی helper ہو اس کی بھی کبھی کبھی اس کی بھی کبھی اس کے بعد یہ پھر آپ نے شوق چھوڑ دیا اس کے بعد جب سے مجھے شعور آنا شروع ہوا پانچے سال کی عمر سے شعور آگیا آپ کو تھا کبھی ایسا شوق یہ بڑی بات ہے کہ یہ مان رہے ہیں انہا لوگ تو مانتے ہی نہیں مگر پانچے سال کی میں تو ماننا ہی مجھے حیرت ہے اس کی کیونکہ اس مجھے یاد نہیں جا رہے ہیں آپ بتائیں آپ کو کوئی ہے یاد آخری بار کب ہوئی تھی ایسی بات چوگلیو والی چوگلیو والی مجھے تو لگتا ہے لیٹر ایج میں شروع ہوتی ہے لیٹر ایج میں دیکھیں واسے کب فلم سٹار جنیم سانا جی اے آپ چوگلیو نہیں گھر دے نال میک اپ ہون 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 دے با جی تن پتا ہے کہ مری مانت ہے مگر ویسے سانا یہ بات بتائیں کیا یہ سچ ہے یہ ایک سر کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایڈون نو یہ ایک جنرلائز قسم کے عمزوریشن بن چکی ہوئی ہے کلیشیڈ ہے یا نہیں ہے کہ جی آدھی ازار لڑائیں جو ہیں ان کی ویسے ہوتی ہیں آپ کو پتے یہ سورس کیا ہے کچھ اس میں اتنسٹی ہے کچھ تککہ ہے کچھ ریالیٹی ہے کچھ ریالیٹی ہے بٹ اگین وہی بات ہے یہ ہر جگہ ہو رہا ہے ایک ٹیم ہوتی اس کے ساتھ جو سرمڈنگ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو کہتے سپائے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے اچھا سپائے کر رہے ہوتے دوسرے کی دل سے جگہ کو ناندی جار دے میک اپ بین ہے بس نوال سیٹھ سٹھ بچی تو اٹھے تک جوو نہیں پر میرا کہہ رہے ہیں اس ورنہ دے سیرچ بڑیاں جو ہوتے ہیں کبھی اس قسم کیوئی ہے بس یہ کہہ رہے ہیں بس آپ کبھی یہ کسی اداکارہ سے نہیں ہوئی بھی تو میں نہیں بتاؤں گی اچھا بتائیں گی نہیں آپ یعنی کس کا مطلب ہے کہ کچھ ہلکی ہلکی سی اور آپ تو ماشاءاللہ جمبیں بھی کرتی ہیں تو میرے خیال سے سوچ کے ہی کرتی ہوگی کوئی آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں ایسا نہیں آپ کو بتایا میں کون سا آپ کا میک اپ مین رہا ہوں مجھے کیا پتا لیکن جتنی آپ پیاری ہیں کاش میں آپ کا میک اپ مین ہوں ہوئے 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 ساری اگر مسئلہ ہے تو بتائیں ہمیں رینج کرا دیتے ہیں چھو نہیں ساری ساڑھا کومی کھیل ہو چکے ہیں ہاں ہر بندے نے کرنی کرنی اساڑا میک اپ مین میک اپ کر رہے تھے میرے کان چکے رہے کہ دسانہ نہ پائنا وہاں سے بھائی دیا جرامہ پارٹیاں جائے مزے کی بات یہ ہے کہ میک اپ اس نے میرے موہ کا کیا جراموں کو سو کسے پایا چلا کس قسم کی چگلیوں پر ہم چلے گئے ہیں چھوڑ دیں اس کو چگلیوں کو چھوڑ دیں مجھے یہ بتائیے ایکٹنگ کا شوق آپ کو کیسے ہوا کیسے ہوا تھا کوئی فیملی میں تھا جس کو دیکھ کے ہوا یا خود سے یا وہ جسے کہتے ہیں حادسہ ہوا ہے حادسہ ہو کے ایکٹنگ کا شوق تھا تو ایکٹر بنے لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ کیسے ہوا بچے یاد ہی نہیں ہے بہت پرانی بات ہو گئی ہے گرنی انچان کا بھی ذہن میں یاد یاد ہی نہیں ہے بچے یاد بچے ایکٹر بنے یہ لیا ہے شوق تھا بنے لیکن یہ کیوں شوق تھا یہ نہیں یاد مجھے اچھا یہ بھی نیاد کہ کب ہوا اور کیا ہوا بھول جانا چاہتے سنگم میں آپ ایک دم سیدھی آگئی تھی ہاں میں نے سٹارٹ فلم سے کیا تھا وہ میں نے آپ کی فلم دیکھی ہوئی ہے سنگم اس نے سٹارٹ کیا تھا آپ کو سر شوق کیسے ہو کہ آپ نے کافی چیزیں کی ہیں بیچ میں سر ایسے یہ ہے اس فار اس آئی کن رمیمبر آپ کو بھی یاد نہیں ہے نہیں مجھے اس فار اس آئی کن رمیمبر ever since I was a little boy میں نے یہی دیسائید کیا تھا کہ I wanted to be گریگ تھی that was for PTV and I was eight years old 8 سال کے تھے اچھا اور آپ نے پی ٹی وی کے ڈرامے میں کام کیا تھا جی سر اور وہ درامے دی فیشی نہیں لی سین کر کے کہے مجھے لولی پاپ موانے وہ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے ان سے کیا کہا تھا اگر کس کے ساتھ تھا درامہ آپ کو یہ یاد ہے صرف کوئٹہ کے اندر ہویا کرتا تھا یہ ایک I think ان کا سیگمنٹل شو تھا وہاں پہ it was very long back بچوں کی کہانیاں ہوتی تھی so that was my first break and throughout my school life I was always very active in theater and پس وہ ہی تھا تھا an inclination گئی تھی کہ اگر میں نے اور کچھ نہیں کرنا تو this is something that I will definitely do اچھا آپ کو اس وقت پڑا چل گیا تھا from the very start I had that inclination کہ ہاں اور میں نے بس یہ مگر آپ نے study کیا تھا فائنانس yes sir اور وہ بھی australia سے آپ واپس بھی آگئے کیوں I love my country there is no place like Pakistan میرا تو یہی مان میں آسٹریلیا میں یہ مزا نہیں آیا صرف دیکھیں مجھے اپنے لوگوں سے پیار ہے مجھے اپنے کھانوں سے پیار ہے مجھے اپنی جگہوں سے پیار ہے باقی obviously دنیا بہت advance ہو گیا ہے ترقی کر لیا ہے but somehow جو مزا جو پیس ادھر ہے وہ دنیا کی کسی کونے میں نہیں ہے وہاں پہ نہیں تھا کوئی نہیں آپ کدھر تھے آسٹریلیا میں میں Melvin میں تھا Melvin میں تھے اور چار سالہ وہاں پہ رہے اس طرح میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہارڈکور فائنانس جو میں نے پڑا ہے وہ میں یوز سانا جی آپ نے بلوکبسٹرز موویز کے باڈ بلوکبسٹرز درامز بھی دیں جس میں آپ نے پوزیٹی و نیگیٹیو دونوں کاریکٹر کی ہیں آپ کا اب تک اپنا پرسنل فیوریٹ کاریکٹر کونس ہے پرسنل فیوریٹ کاریکٹر تو میری فیلم یہ دلاب کا ہوا کا ہے اور ایک ریشما لیکن ہاں جتنا آپ آگے جاتے جاتے ہیں تو آپ کو چیلنجنگ رول اچھے لگتے ہیں رن بریزا کا کاریکٹر بہت چیلنجنگ تھا میں نے کیا تھا وہ بہت چیلنجنگ تھا پس اسی ترہاں سے شاید ایک دو اور بھی کاریکٹر تھے وہ بھی کافی مشکل تھے ایسیہ کوئی جو کاریکٹر آپ کرنا چاہتی ہو نہ کر پائی ہو جو آپ کا دل چاہتا ہو کہ یہ میں کروں کوئی ہے کوئی بری کاریکٹر ایسا نہیں کاریکٹر ایسا نہیں کاریکٹر ایسا نہیں مجھے جب کبھی کاریکٹر آفر ہوتا ہے میں ہمیشہ اس کو یہ دیکھتی ہوں کہ اس میں میں کیا نیا کر سکتی جتنے بھی میرے پروجیکٹس آپ دیکھ لیں تو میں نے کبھی کاریکٹر نہیں ہوتا آرٹس اس کو اچھلی بناتا ہے تو وہ کچھ ہوتا ہے ڈیفرن برنا ایک ہی سٹوری ہے جو چلتی آرہی ہے کہانیاں ایک طرح کی ہوتی ہیں پریزنٹیشن اس ڈیفرن اگزیکیوشن اس ڈیفرن جب آپ اس کو کرتے ہیں اس طریقے سے تو میرا اپنا ایک انداز ہے کاریکٹر کوئی برا یا اچھا نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ وہ بہت اچھا کاریکٹر تھا ہاں چیلنجنگ ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح سے ورسیٹائل سکرپس نہیں ہیں جو کہ بہت ورسیٹائل کام ہو بہت کم ہوتے ہیں تو جب بھی آتے ہیں ابھی ریسنٹلی میرا ایک سیریل آن ایر ہے وہ بھی کافی مشکل تو نہیں کہلیں لیکن الگ تھا کیونکہ ہماری سوسائیٹی کے ایک سٹوری تھی اگین ایس امیزنگ سکرپس بتائیں ابھی بھی آپ وہ جم شم آپ کا جاری ہے اسی جذبے کے ساتھ بالکل جاری ہے اس میں تو کوئی یعنی that is my lifestyle کئی لبر ہم یہاں میں مہمان بھی آتن سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں نکل پاتا اتنا لمبے لمبے ٹائمنگز ہوتے ہیں تو آپ کیسے مینج کرتے ہیں یہ ابری ڈی جم یہ صرف شو بیزی کرتی ہوں نے دکانتے بھی کھلونا ہوں آنکھ کور پہ کہتے ہیں صبح دس سے لے کے رات دس پہ تک ہم ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر ان کو جب ڈاکٹر بولے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ ہاں کہ بھئی آپ کریں پھر وہ شروع کریں گے ایکسرسائز یا کوئی بھی ایکٹیوٹی کرنا آپ کے اپنی باڈی کیلئے اچھا ہے صحت کے لئے اچھا ہے آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو اس میں آسانی ہوتی ہے آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں یا سنگنگ کر رہے ہیں یا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ہیلتی رہنا ہے سم پیپل اچھلی ڈونٹ گیب امپورٹنس تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ٹائم نہیں نکل پاتا ہم سے یہ ایک عام فہم اگر آپ کسی سے پوچھے بھی بس لیزی پنہ اور کیا ہے لیزی پنہ ہے سنہ جی آپ جیسے لوگ تو جیم جائیں تو ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے جیسے چاند رہتا ہے جباسے پہ جیم گئے جیم دا جیڑا سخانہ لانا اس آدھ اوہ انہا نوہا کہہ رہے ہیں باسے تیرا بندہ اچھی بات ہے کہ اب بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے اب لوگ کوشش ضرور کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں بھی کرنے والے تو بڑی اچھی بات ہے یہ تو پوزیٹیف سائن ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کا خیال کر رہے ہیں آپ اگر اپنی ہیلتھ کا خیال کرنے ہیں تو نیچرلی آپ کی مائنڈ پہ آپ کی سب پوزیٹیف اثرات ہوتے ہیں مگر کئی بار مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ جیم جانا تو شاید شروع ہو گئے ہیں لیکن اس کے اندر جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی بیشی رہ جاتی ہے کیونکہ زیادہ زور ان کا تصویروں پہ ہوتا ہے نہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ گو تو لوس یور ویٹ نوٹ یور مائن پیپل سٹار لوسیگ دیر مائن اور وہاں پہ تو کم از کم فون اور کیمرے کو چھوڑ دیں مطلب اچھا کی پرسپیکٹیف کی بات ہے میرے خیال میں دیکھیں ہم لوگ اپنی ساری زندگی کا موازمہ کریں تو ہم لوگ ایک پرسیوٹ اف سمتھنگ کرتے ہیں کچھ لوگ ویلیشنسپ کچھ لوگ رلیشنسپ کے لئے کرتے ہیں فرمی ہر انسان توورڑس تینڈ آسید اکیمیلیشن کی طرف جاتا ہے یا ویلیشن کی طرف جاتا ہے تو ویلیشن اپنے امپورتن کا تائم ہے تو آپ کے پاس ایکسرسائز کرنے کا تائم بھی ہونا چاہے بکوز ایکوالی دونو تیزے اتنی ہی امپورتن بھائی آپ کتنے گھنڈے جاتے ہیں جیم i work out every day for two to three hours oh my god اینے ویلے جی welcome back جی اریچ احمد آپ کی acting اچھی ہے اور ساتھ پرسنالیٹی بھی آپ کی بہت اتریکتیو ہے تو فیم کے ساتھ پرسنالیٹی بڑی اچھی ہے اور acting بہت اچھی ہے مجھے ان کے تین ڈراموں کے نام بتائیں میسنی میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے ان کی بڑا مامیاں کے ساتھ آپ بہت بہت اور پتا ہیر اسی کی دور فوٹوکا پیاں کروا دیکھا دیکھا ایک 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 شویدنا ڈرام وہ اتنا لامبا بہت نمبا میں نے ریپیٹ پہ بھی دیکھا اتنا لامبا تھا تین چار پلیس کے تابق آپ سوال تھا اور چیوٹ بہت 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 دوسری آپ کیا پیشنالیٹی بہت بہت اچھی ہے اگر سوال کھا اس میں سوال لگی ہے آپ کی جب فان فالووگ زیادہ آپ کیسے آپ دیل کرتے ہیں بہت بہت کسی کو بھری نہیں لگتے بہت بہت دیل کرتے ہیں کس انتشن سے کس نظریے سے کلے بندے کو دیکھ ریپی فولوگر میرے فانس اگر میرے سب سے رضا امپورٹن چیز یہ کہ مجھے کس نظر دیکھتے ہیں میرا کام کتنا اچھ بکتے ہیں اور ویسے جنہیں بھی فانس کڑیاں انہوں انہوں بندے انہوں بھر سیف کیتے ہیں میرا ایک اور سوال نوملی لوگ امیر ہونے کے لئے لئے فیم کے لئے آپ ماشا اللہ بلیس اور آپ نے بعد میں سٹارٹ کیا تو آپ کی انسپریشن اور سٹارٹ پیسہ کھمانے یا باتب سے فیکٹنگ آپ کی انسپریشن ہے تو بی ہونی ہونی سٹارٹ پیسی ہونی سٹارٹ پیسی میری کوششید میری دیریکٹر شوڑ بی ہپی میری کرکٹر جو میں کھر رہا ہوں وہ میں کھر رہا ہوں دیریکٹر وی دیریکٹر 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 آجا آپ نے کیا ہوئے آبو علیہ بھائی بڑے بہترین دیریکٹر دیریکٹر برگر والی بات وہ برگر والے ہے ہی نہیں وہ مٹن والے آجا جی سوال اسلام علیکم میں سنیا فاطمہ میرا کوششن میرے کوششن میرے سنے سے کہ آپ کو اپنی لائف میں کون سی چیز زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے میں خود اپنی موٹیویٹ ہوں اور یہ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ موٹیویٹ کرتے ہیں آپ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کل میں کیا تھی اور آج میں کیا ہوں اپنی زندگی میں جیسے جیسے آگیا آپ بڑھتے جاتے ہیں اپنی پیشلی چیزوں سے آپ جب کوئی بھی چیز آپ اس کو دیکھتے ہیں واش کرتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ یہ کریر میں اپنی پرسنل لائف میں اپنی پیشن جو آپ پیشن 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 موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ میں کر گئی کمپلیش کر جانا کسی چیز کسی چیز کسی موٹیویویشن جس کسی اگر آپ دوسروں سے دونے گے کہ مجھے کوئی پریشییٹ کرے مجھے کوئی تاریف کرے اور بی ریلیسٹک موٹیویویشن موٹیویشن آپ کو کہیں یہ نہیں ہے کہ محول ہونا چایے جیسے اگسرسائیز کی آپ نے بات کی ہے مجھے لوگ کیوں اتنا اکنولیج کرتے ہیں اگسرسائز تو بہت سارے اور لوگ بھی کرتے ہیں کیونکہ میں کرتی رہتی ہوں تو کونسٹنٹ ہونہ موٹیویشن ہوتی ہے تب ہی ہوتی ہے تو میں آیڈون فائنڈ آئی موٹیویشن اوٹسائیڈ امی اون موٹیویشن لیکن ساری زندگی میند تو دیکھا آپ کبھی موٹیویٹ ہوئی نہیں آپ تو پتلی رہی ہیں جی کون ہے اگلا اسلام علیکم میرا نام محمد احمد ہے میرا سوال سارا احمد سے ہے کہ آپ اپنے کیریئر میں کس طرح کی گروہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالی لے چلیں کیا باجیو ایسی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت پاورفول ہیں ایک طرح سے ہیں مگر اس کے آگے ہم کچھ بھی نہیں ایم صرف یہ ہے کہ جو بھی کام کریں نیک نیتی سے کریں اور لوگوں کو اچھا لگے that's it okay no big aim میرا خیال میں سے اگر آپ کو ڈیریکشن پتا ہونا آپ نے کہاں جانا ہے تو زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے کنسسٹنٹ ہیں like ma'am سانا سیٹ کے آپ step by step baby like step لیں تو اللہ تعالی آپ کو لے چاپتے ہیں سر واسے پر جب بھی سانا جی آتی ہیں آپ کو بتا میں خوش ہوتا ہوں اپسی لڑکی کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں یا میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ رجیکٹ کر جاتی ہے تو آج مجھے کوئی ٹپس دے میں کیا کہوں ان کو خلاف سکت سریجری کرا لیں ٹپ یہ ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سوچیں میں بھی تو شادی کرنی ہی نا سانا جی تو میں شادی ہوئی نہیں ہے تو میں چاہ رہا ہوں کوئی ٹپس دے تاکہ میرا بھی کوئی رشتہ مل جائے سارے شادی شدہ مرد یہی کہتے ہیں کہ میری تو شادی ہوئی نہیں ہے شادی ریب نے کہی نہیں ہے یا انہوں نے کرنی چاہا نہیں ہے نہیں نہیں ابھی میں تو چاہ رہا ہوں تیرہ چودہ سو شو ہو گئے ہیں میں تو چاہ رہا ہوں میری چاہ میں پتہ نہیں کسی کی چاہ نہیں ہے میں چاہتا ہوں کوئی آپ ہی کوئی ٹپ دے دیں سانا جی نے تو بول دیا مجھے یہ بتاؤ یہ اتنی سستی کی وجہ کیا اب تک تم نے نکھی کہ بال تمہارے جا رہے ہیں سر سے جا رہے ہیں وہ جا کے واپس آئے ہیں مجھے پتہ کیسے یہ ریجیکشن ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے ریجیکٹ کیسے لڑکیاں کرتے ہیں عریج آپ مجھے بہت اچھی لگتے ہیں کانکیو اگے یہ پہلے جاننا ضروری ہو سکتے ہیں ان کی زندگی میں آلڈی کوئی ہو کیا بات اے تُس ہی تُچھ نہ جا رہے ہیں نہیں میرا سکتا ہے کیا باتا ہے سلام علیکو جیل شہدری عرامت سے بول بھائی غصے ایتنے بہتا ہے ہمیشہ غصے بہتا ہے آج کیا اس کو سر سارے راستے میرے ساتھ بیعث کرتے ہوئے ہیں بھی یہ جو کوئی حالات بنے ہیں یہ میں نے تھوڑی بنائے ہیں اے یہ تو لوگوں نے الیکشن میں جن کو ووٹ دیا بسنوں کی حکومت بن گئی اے کیوں ہے ملتا ہے تو انتوں گے چاں سب میرے مدیر ہیں wash والکر امیر سب جا 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 ہو گیا لو جی لو جی کال بھی دورہ پہ گیا سر میں ٹریکٹر نال کھچ کے ہاسپتال لائے گیا آزم معجب الكبیر آزم ایدم سنہ آہ کہہ رہا ہے میں ان کا بڑا فین ہوں ایوہ انا معجبا کبیرا بھی اچھا جی ایوہ یا مریش اول مرہ في مقارنہ صحیح ذب اللہ ہی جب آدھا کیا کہہ رہا ہے ایماننہ آج زندگی نے پہلی مرتبہ صحیح موقع پہ صحیح جگہ پہ لے کے آئے ہو اچھا ایوہ ہوا کیا انا عارف انا فیشوفت فلم اوہ کہتا ہے میں نے آپ کی بہت ساری فلم میں مثلا ایدہ ہوا قلبک ہوا قلبک یہ دل آپ کا ہوا ریشما ریشما ایوہ مانچاللہ سوپر بنجاب اوہ وہ بھی دیکھی دی ایوہ یار اسی پہ تم نہیں دیکھی دی نہیں فلمیں تو خیر بہت ہے بھی میں نے بھی بہت فلمیں دیکھی سوپر ایڈ فلمیں دیکھی یا شہدری یا ایڈی مکان نہایتا امریکہ یا دنیا میں جو لوکیشن کہیں گے اسی پہ فلم شوٹ کر لیں گے یا امریکہ ایوہ بیرس انبیرسمنٹ ہوتی ہے اس طرح لا 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 پیرس پیرس اچھا پیرس 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 ایوہ ایٹلی ایٹلی اوستریلیا اوستریلیا ایڈی مکان یا کوئی بھی پرکری وہ جو جگہ پسند کریں گے لوکیشن اچھا ان کی پسند کے مطابق ہوگی فلم بنائیں گے ایوہ لیکن میڈم جو ہے نا جی ان کے لیے سنگل ہیلی کپٹر چاہیے ہوتا ہے اکیلے یا سفر کرتے ہیں انتا ما فی معلومینہ نا تعارف اچھا تعارف تعارف سوری یہ ہیں جی شیخ وزن بن زرہ شیخ وزن بن زرہ فلوس ما فی مشیلہ آہ کہ رہا جی پیسے کی کوئی بات نہیں بڑی سے بڑی فلم بنائیں گے بڑا کینویس لائیں گے ایوہ فی تیارت الخاصل فی جیم الموجود ای شی موجود ہوئے 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 کہہ رہا ہے ان کے لیے جہاز وہ میں کروں گا جس کے اندر جیم بنا ہوگا ہاں جیم کرتی ہے جہاز کے اندر جیم ایوہ ہوئے ہوئے فی رسطورن فی جیم فی ای مکان ابغا انا ود جازی رہے گا ٹرین ترین ٹرین باز جتوی ترین ہے لا 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 واللہ فی آدھا کبیر تیارہ بہت بڑا تیارہ ہوگا جس کے اندر تم وکیام جیم سب کچھ ہوگا ایک رکارڈنگ تو بعد میں آنو کار چھڑ گئو نا آئی تو ہی اندازہ آلہ کے انو بھی دربر رکھے ہوئے ہیں یہ بہت اللہ ہاں مانو ویڈاه رہا کبیر آئی وہاں صغی عقید الفی فی لمن واحد ملین ڈالر ایدوانٹس اوہ ہے وہے وہے کہنے ہیں واحد ملین ڈالر اڈوانس پیمنٹ کر رہی ہیں اور فلم بنانے تو میڈم کے اوپر ڈاکومنٹری ہے یہ لا 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 ہدا فی فلمن ایکشن آپ تو داکومنٹری بنائیں تو بہتر ہے ہاں نا جی چلے گی باقی چیزیں نہیں چلے گی داکومنٹری چلے گی لا 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 فی هذا ایکشن کام آدھی فی کبیر الفلمن آدھیون اچھا فلم چھو او نا نو تسی حرمان لینا ہے اے نا نو پھر چندر کرا دی گی باقی کے اون سکتا ہے بہت میری پہلے ہروی نجا وہ پکی ہو جائیں پھر پوچھیں گے نا بھی ہرو اور سکتا ہوں ہیرویں سے بھی تو پوچھو آر بے کون جانے وہ آپاں بھی د ہے زیادہ بہت م کردی میں خلال resume کہیں کہ ہجان ہیرو ہر ہیرو ڈیسایڈ کرنا پڑے گا اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ پوری کی پوری ke regeneration پراننے پڑتی ہیں ہیرو کون ہوگا پر آ کون کرل ہوتا ہے آپ ہیرو ہوں گے فلم چڑھیا گار چل نہیں آپ ہیرو ہوں گے پکاڈ ڈان ہو گیا کہنا یہ ایک ملین ڈالر ایڈوانس ہے گا جیت اسی منظور ہے بھی یہ ہیرو آپ ان سے بھی تو پوچھ لے کہ وہ ان کے ساتھ ہیرو کی بھائی ہوتے ہوئے آنا چاہیے پوچھے نا میڈم میں نو ہی بیک رہے نہیں پوچھے نا مجھے دیکھ رہی ہے مجھے ہیرو مان لگا آپ پوچھے تو صحیح ان کے ساتھ ہیرو کھانا کھا کے آئے ہیں وہ آفکار رہیں تا مسٹی این تا سو وی تفاق خل بس کیا دا اگریمنٹ در دی سن بس آئی ہے ٹھیک ہے آقید آپ انگریڈ ہیں کہ انگریہ صحیح ہیرو ہے تو آپ کر لیں گے فلم وہ جیسے کہہ رہے ہیں ویسی میں بھی انگریڈ کرلی ہوں جیسے وہ لا 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 نہیں نہیں میں بھی معلوم میں جانا ہے خواب کر دیا مجھے ادھر جائیئے ہیکٹر تو اس کو دیکھیں احمد با جنہاں وہ تو میرا خیال ہے ویلن احمد با جنہاں 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 آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنا استاد رکھا وہ جیکی چین صاحب کو ایک ہفتے میں ایک دن آتے ہیں وہ ان کو جوڈو کراٹے سکھانے کے لئے خالی ہے چودری انا فیروہ سوچھی اکیت لیکن وہ مجھے دیکھ رہی ہیں این آتے ہیں ایسا ہیروہ این آتے ہیں فیلم بنانی ہے مریز تے نہیں 31 2,3,4 جا 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 رے با سونی جے فرچبی فرولی دی تکریر میری مینڈ مریم دی اہاہ خواہ کیونے لکھیں دیتی زی میں ثانو پوچھ رہے ہیں تو تک میری پوچھ پھرانے اللہ پاک دی مہربانی نہ کریں ارے نا کریں یار سار جی پنجی فروری نو بڑے میاں صاحب دی کال آئیے تھا میں نو میں نے کہتنے کی چل رہے ہیں میں کہ سر پی اے سل چل رہے ہیں میں نے کہتنے سے وچکی ہو رہے ہیں میں کہ زمان خان وکتا اڑائی جا رہے ہیں کہ انہیں چھٹ دے پرا زمان خانو ساڑتے زیادہ کون جان دے پونٹ کٹے ہیں ڈالا فیزاماں دے میں چھٹ دا کی جا کے مارے ہیں سلوٹ میں میں نے کہتنے بیٹی مریم دی تقریر has been done میں کے سر کوئی ایسی گال نہیں کہنے نے سونے ہاں تقریر ہیٹ نہیں ہونی چاہی دی سوپر ہیٹ ہونی چاہی دی میں کے سر گالی کوئی نہیں کٹے ہیں پھر میں ٹین سوپر پوائنٹ آلہ پوائنٹ میں لکھ کے دیتے نے اے جا کے میں گئی رکھے نے انہوں نے کیا واہ واہ کیا باتیں ککھ بھی نہیں آگئے اور میں کے سر ٹاپ پوائنٹ میں لکھども ہے دس من کے دری synthes کتے آگئی ہے اے ہوئے 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 اے وہی ویوووووڑھ نو کیچ کرنا ہے ایسی گل کرنی ہے کہ یووو نبین کور یووووڑ دی آوے نون لی کرنا ہے می کہے سر جی آرڈر لاؤ بند نو آرڈر دیتا نے کھنی ننو گتہ دے پینسل دے ایک سٹول دے تنال کرسی دے سر جی پوائنٹ اللہ نے دیتا ہے پھر میں لکھ کے انہوں نے دیکھ کے رکھے ہیں میں کے سر پورے سوبے جو وائی فائی فری کرتے ہیں باقی سارے میں نے وہ اپیشیٹ کیتا ہے بڈیمیہ صاحب میں نے کہا دیں یہ وائی فائی سوبے جو فری کرتا فائدہ کی ہوئے گا میں کے سر پوری قوم دا سر جھک جائے گا موبائل پہ وہ میں کے سر اٹھائیں گے تو ان کو پتا چلے گا سوبے میں کیا ہو رہا ہے کیا بات ہے یار اس گالدے اٹھے اٹھے خوش ہوئے نہیں میں نے کہا دیں ہاتھ سو کھانا کھول گیا ہے تو تو اپنے گھروں ہی جا کے کھانا سار جی پھر گھروں ہی آکے سکیر اٹھکا دی جبین کرو بھئی او تھے پوائنٹ میں ایسا مارے ہیں لیکن فائدہ کی ہوئے ہیں اوہ سنہ جوید صاحبہ نہیں ہے اوہ یار سنہ جوید صاحبہ دا میں بڑا فائد ہے گا اوہ یار سنہ جوید ہے پھر شویہ ملک صاحبہ بھی آیا ہے اوہ یار سنہ دل نواز نہیں نہیں دل نہیں خالی سیدھا نواز سنہ نواز صاحبہ یار کیڑی فیلم ایسی جیڑی میں نہیں بیکھی کیڑی نہیں بیکھی اے نہیں میں نوڑی گیا ہے ہاں فیلم سر پہلے دن سر پہلے دن وینڈو دے وچوں ٹک ٹک کنیا نے ایسی نمیشتوں دے نال تاڑا بھیراہ کے سارے جنول کاپڑے لاکھے پجاما پاکے تے وینڈو دے وچھا ہاتھ تے سو ٹک ٹک کنیا نے ایک آب رکھے نیناوے بلے کی تین اوہ اوہ ایسی نال ما شاہ اللہ بٹھائے نے یلگاار دے ہیرو یایس احمد علی بھٹ ساب نہیں یایم احمد علی بھٹ ساب میں فیان جنوی بن بداخل یایم میڈم نے ایک فرش فوٹو میں لٹا کی تھے نے نہیں لاتا نہیں میڈم مجھے کہ دھورہ گیا ہے بھائی آجتے بھلکل ہی ہے اے میرے کال ہی ہے کہ نہیں ایدہ کی مطلب ہے ایدہ کی مطلب ہے بلکل ٹھیک ہے صرف گا میں اس دن تھوٹی دکھا سنیا تھا میں یاد کر لیا اچھو سر کوئی ایدہ کی مطلب ہے کیا آپ میری مدھب کر سکتے ہیں اہو ہے کہ دیکھو نا صرف ایک ایدہ رہے ہیں کیا بات؟ کیسی ریسپیکٹ دیتی ہے؟ تیری ترینہ ہے دمانے میں دیتی ہے اللہ نے بڑا کرم کیتا دیتے کیوں جی؟ مچھا مدائیاں آج کٹالیاں آنے دیتے مچھا دیتے وزانہ اُلٹباز ہی لگے ہی دیتے لیکن کدھی کدھی میں دیتے بڑا پیار ہوندہ کیوں؟ جدو میں پیار آئے ناشتہ ہمیشہ میں ہی کر آئے کیوں؟ اللہ کرے جی کر دیتے ہوندہ صرف اکتے بہ کر گلنہ کرنجوں گائے ہاں میڈم کسی کوفی تو بغیر نہیں جا آرے وہ پی رہی ہے سیر آج بھی انہا نہیں پیانی وولکم بیک جی فرمائیے اسلام علیکم مائی صرف نیمل زی شان اور میرا مہم سنا سے یہ قویسٹین ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمان ہے اور ہر کوئی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور آپ کو کون سا پلیڈ فرم بہت زیادہ پسند ہے اور کیوں پسند ہے انسٹرگرام nós امریونز زیادہ یز کرتے ہیں انسٹرگرام آپ کا فیبریٹ ہے یا ٹویٹر ٹویٹر آپ کرتے ہیں ٹویٹر آپ کرتے ہیں ٹھویٹر امی یوز کرتے ہیں ٹویٹر یوس کرتے ہیں اور انسٹرگرام کرتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ اسے فالو کر سکتے ہیں جی السلام علیکم سر اسے سوال میں ہے اگر سر picture بلکل السلام علیکم میرے نہام رہمی صحبان اور análد وقتن میں سنا سے ہے آپ کی لائف میں کوئی ایسا فنی مومنٹ جسے آج بھی آپ یاد کر کے ہنس پڑے ایک قصہ ہے میں شوٹنگ کر رہی تھی اور میرا ہیڈریسر جو ہے سٹائلیسٹ وہ نہیں آیا وہ بیمار ہو گیا وہ نہیں آیا تو مجھے چوٹیا باندھنی تھی تو وہ چوٹیا جو ہے وہ میں نے خود کسی طرح سے منیج کر کے باندھ لی اور جب میں سیٹ پہ گئی تو میرا گانا شوٹ ہو رہا تھا موویز کی اشان بھی تھا سیٹ پہ کافی مجموعہ لگا بھی کوئی آوٹ ڈور شوٹ تھی تو اب میں بار بار اس کو پن لگاؤں تاکہ کہیں لوزنا ہو جائے پھر ایسے سے کروں اور جیسے شوٹ ریڈی وقت رہسل وغیرہ ہو گئی راؤنڈ لیا یہ کیا وہ کیا میں نے کہا ٹھیک ایسا ہی ہے جیسے ٹیک ہوئی تو میں نے ایسے راؤنڈ لیا اس کے بعد میں نے ایسے دیکھا تو ہیرو کے ہاتھ میں چھٹیا تھی اس کے بعد میں نے سر یہی رکھا اوپر نہیں دے گا اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہوئی وہ جب بھی میں یاد کرتے ہو جائے کہ ہسی بھی آتی ہے اور ابھی بھی بھی امبارسمنٹ پیل ہوتی ہے اتنا مجھمت ہے ان کو شکت پتن لگے لگے ہر نے کہا ٹھیک ہے ہلو یہ آپ پر بچھ رہ گیا چاند صاحب کے ساپ یہ ہوا جی اسلام علیکم مینے میں سعودہ امتیاز میرا بقیشن سر سے کہ ایکٹر نے کے فائدے تو بہت ہوتے اس کا کوئی نقصان جو آپ نے پری لائف میں کبھی فیس کیا ہو میم نے بھی بتایا بہت ہمارا ٹف سکیچول ہوتا ہے فیملی لائف تھوڑی سی کمپرمائز ہوتی ہے اسے ایک ہونی کون ہے جی اسلام علیکم میرا قوشن میم سانا سے ہے میم آپ کی سوپر پنجابی مووی دیکھی میم اس میں آپ نے افتخار تھاکر صاحب کے ساتھ کام کی ہے میم اس میں آپ نے افتخار تھاکر صاحب کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنی ہسی پر کیسے کابو پایا ان کو ڈانس کرتا دیکھ کر جیسے کہ ان کا فانی کریکٹر ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ ایک پروفیشنل ایکٹر ہیں اور ٹھئیٹر پر اتنا کام کتے ہیں اور ان کا بھی اپنا ایک ایکسپیرنس ہے بالکل بھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ ان کو ڈانس نہیں آتا کیونکہ ان کی نا مائن میں ریدم ہے مجھے ایسا نہیں لگا کہ ان کو ڈانس نہیں آتا مگر ویسے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں کہ کوئی آپ کیسی نکل گئی ہو یا کوئی نہیں نہیں وہ بڑے سیریز رہتے ہیں سچے بات ہی نہیں کرتے سیریز؟ بات ہی نہیں کرتے نہیں صرف ڈالگ بولتے ہیں اس کے بعد بات ہی نہیں کرتے لیکن وہ تو طبیعت ان سے بول دے رہن دے نہیں نہیں صرف کام کے لئے بولتے ہیں انرجی صرف کام کے لئے لگاتے ہیں اچھا؟ ہاں ایسا بہت سیریز کمیڈیان اسلام علیکم مائی سیف مریم نکوی میرا سر احمد سے کوششن ہے کہ آج تک آپ کو بہت ساتھ اپنی پرسنیلیٹی پر کمپلیمنٹ ملے ہوں گے لیکن کوئی ایسا کمپلیمنٹ جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو میری آواز کبھی 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 پتلی ہو جاتی ہے یہ آپ کھا گیا جی مجھے کھا گیا یہ فیڈبیک آئی ہے تو اسی دینی دنال کے لے کھایا گا اس سے کیا ہوگا آنکہ لگتا نہیں ہے اس کی آواز آبکہ لگتا نہیں ہے somehow or the other مجھے کبھی کبھی کبھار ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کی جب پوست میں تو پروبیلی اس کے اندر وہ کچھ ایسا ایکیو کرتے ہیں میری پتلی ہو جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ بولتے ہیں آپ کے لفظ جب کلیر ہوتے ہیں تو آپ کی ساؤنڈ کریٹ ہوتے ہیں تو آپ کی تو بڑی کلیر ہے تو آپ کی تو بڑی کلیر ہے اس سے ہوتا ہے this is the only this is the only اور ایک اور مجھے فیڈبیک ملی تھی کہ میری جب expressions کبھی کبھار ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے میں نے موہ میں کھٹی ٹوفی ڈالی دی یہ ایک ریٹسیزم جو ہوتا ہے ایکٹس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے مگر انترسٹنگلی اتنا سپیسیفک گھر کسی نے بتایا کہ کھٹی ٹوفی کسی نے موہ میں آپ کی کھٹی ٹوفی ڈالی دی یا آپ کو کسی نے ان پرسن کہا یا ان پرسن مجھے کہا جی سوامیکو میرا نام سو کہنا میں ہے میرا کوئیسن سر plotقل Ministry یا مہم نہیں میرا بہت دون يعود میرا رو longue جو بورنگ لوگ ہوتے ہیں بسیکلی وہ کامیاب ہوتے ہیں بیسے اون دا ادھر ہینڈ ایوڈ اپریشیئیت یو کیونکہ جو کہتے ہیں کہ ایوڈ وہ فوکس ہوتے ہیں جا سی مست بی فوکس آپ کیا کرتی ہیں اپنے می ٹائم میں اچھا آپ پر بیرے پر آگئے ہیں پوچھ کے لیے میں کیوں بتاؤ یہ تو وہ بھی کہہ سکتے تھے اچھا 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 یہ بس ہی جوانتا ہے ٹھیک ہے نہ آپ جم جاری ہوتی ہیں نہ آپ سو کے گزارتی ہیں مہین ٹائم وہ بھی میرے ہی ٹائم ہوتے ہیں وہ کسی اور کا تھوڑی ہوتا ہے مگر کیا کرنا پسند کرتی ہیں ایوڈوئی مائی لائف ایوڈوئی مائی لائف ایوڈوئی مائی فرینڈ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں آپ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں ایکسائز کے لائفہ بھی سپورٹس بہت کرتے ہیں بالکل آپ بائیکنگ 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 بہت کرتی ہوں وہ بھی میرا پیشن ہے لیکن اس کے لائفہ میرے بیٹے ماشاللہ دو بیٹے ہیں جب گروئنگ آپ میں بتاتے جاتے ہوں میں ان کی کوچ ہوں کوچ اس میں میں ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ ان کو گیمز کراتی ہوں اوہ زبردست یہ دیکھیں اور میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ میں بہت زیادہ بہت زیادہ میرا جو بڑا عیس 12 ماشاللہ وہ باکسنگ کی ترینی کر رہا ہے اور میں بہت زیادہ بہت زیادہ اور چھوٹا فٹبول سیکھتا ہے تو مطلب آپ اس کے ساتھ پھر کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سپورٹس کچھ نہ کچھ میں پلان کرتی رہتی ہو احمد بھائی تو گونگوناتے بھی ہیں تو وہ جب فری ہوتے ہیں تو گونگوناتے تو ہوں گے بہت میرے می ٹائم نہیں ہوتا وہ میرا کرییٹیو ٹائم ہوتا سنا دے تھوڑا چھوٹا سنا دے تھوڑا چھوٹا چھوٹا تو مل جائے تو بھلا دوں یہ جہاں سارا تو مل جائے تو سور جائے یہ آبارا تو مل جائے تو بھلا دوں یہ جہاں سارا تو مل جائے تو جی سر اسلام علیکم میرا نام شویب عرشد ہے میرا سر احمد تاہا صاحب سے سر آپ کا ایک ڈراما تھا بہت ہیٹ پریزاد جس میں آپ نے ماجید کلول ادا کیا تھا تو سر اس کا پریزاد کا سیزن ٹو آرہا ہے یا اگر آرہا تو اس میں آپ کو کاسٹ کر رہے ہیں اور کس رول پر کاس کر ویسے میں نے سونا تو ہے کہ کہ سیزن ٹو فر ایٹ پر از افیت اے ایڈ نو کہ میرا اس میں کریکٹر ہوگا یا نہیں ہوگا ان کو آئیڈیا نہیں ہے اس کے بارے میں مگر سانا جی تینکیو سو مچ فر بینگ آن دے شو احمد آپ کا بہت بہت شکریہ اور بیسٹ آف لکھ ٹو بوٹھ اف یو اور امید کرتے ہیں آپ دونوں ایسے ہی اپنی جم روٹینز کو جاری و ساری رکھیں اور اسی طرح بڑا کوئنسیڈن کہ وہ بھی جم کرتے ہیں بلکل وہ بھی جم کرتے ہیں آپ بھی جم کرتے ہیں اور آپ لوگ اسی طرح کرتے رہے اور دنیا کو انسپائر کرتے رہے اور ہم لوگوں کو جلاتے نہیں تینکیو سو مچ آپ سب پہ بہت بہت شکریہ